کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہے آہو ایک دیاں کرے در بلاں کرے علم اللہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم حضب اللہ ونیم الوکیل ونیم المعنی ونیم نصیب حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي یومن البقاء الفین وینجی الصالحین ونظاو المستقرین ویہلک ملوک ویستخلق آخرین والصلاة والسلام على رسول ثقلین حضب رب المشرفین والمغربین جدل حسن والحسین حبینا سیدنا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین لا سیما مقید اللہ فی الارزین جوہی وارغاہنا لطراب مقدمہ الفدہ و لا نطلع على آدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لشدری ویسر لامری وحلو الثدن من لسانی اقبار وقالی اما بعد فقد قال اللہ وقت علا بي کتاب الابین والقرآن المجید وما خلقت جننا بالانساء اللہ ليعبدون سلوات عید محمد اللہ وقت علا بھی اللہ وقت علا بھی حضرت الرحل نے شہید تو سوتا ماں اے ماہ رنس آٹھ ماں دن اور ایک اور رات کا مہمان ہے یہ زہرہ کا بیٹا کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے ہر چم دن ہیں پیسے تو اصل غم تو شام غریبوں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم تو شاید روزے آشورہ جلوس ماتم مجلس کر کے پھر یہ تھکے کے دس دن بڑی مجلسیں سنیں بڑی زیمتیں اٹھائیں بڑے کام کیے اور جا کر سو جاتے ہیں اور اہلِ حرم اس رات سے جھاگنا شروع کریں گے اصل غم تو وہ ہے اے تو فطرہ تن ہے نا فطرہ تن ہے جاہرہ انسان ایک حد تک غم بردارس کر سکتا ہے ایک حد تک کر سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن مجلس ماتم کیا خط مجلس ماتم تو ماشاءاللہ دو مہینے آٹھ دن چلتا رہتا ہے لیکن وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے جو پوری انرزی اور طاقت ہوتی ہے وہ ہماری آشورہ کے دن تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم خود بخود ڈاؤن ہونا چکے ہو جاتے ہیں اور وہاں معاملہ اسی وقت اپنے پہنچ پہ پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہرحال آپ شاہ مباریمہ کی مصائب سن دے رہیں گے انشاءاللہ حضرت آردہ ہم نے چند دن جو سفر تیہ کیا اور جس میں یقینا ہم سب نے تیہ کیا میں اکیلا سفر تیہ نہیں کر سکتا تھا اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین سفر تیہ کیا اور اس کا عجر کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا سوائے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود انیلائز کریں خود اپنے آپ کو سکین کریں ہر سال اور خدا کرے کہ زندہ رہے اس غم کو اور بہتر طریقے سے مناتے رہے اور ہر سال یہ دیکھیں کہ میں پہلے کہاں تھا اب کہاں ہوں استاد علی رضا پنایان یہاں تک کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ مغفرت ہے تسکیہ کا معینہ ہے رمضان انسان پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے استغفار کرتا ہے کہا ماہ محرم بھی تسکیہ کا معینہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب آ رہے ہو تو یہاں تمہارا گریہ تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے تو یہ سوچو کہ میں پہلے کیا تھا اور اب یہ محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں میں کتنا تبدیل ہو رہا ہوں اصل تبدیلی ہی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویسا کرتے جیسا امام چھاتے ہیں اس لیے بار بار امام کا ذکر اصحاب کا ذکر اس لیے ہمیں قائد زیارتیں بڑھتے ہیں زیارتیں ورثہ پڑھیں زیارتیں اشورہ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جتنے علماء کی سفارشات ہیں وہ روزِ اشورہ سے لے کر چہلم تک زیارتِ اشورہ سلام اور سو لان کے ساتھ آپ صبح زیارت پڑھیں ایک دفعہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن ہاتھ میں دس بھی پکڑ لیں سو سلام ختم ہو جائیں پھر سو لان ختم اس کے بعد جائے وہ سجدہ کریں یعنی اس کو عادت پڑھیں دو رخات نماز کے ساتھ بہت مجرب عمل ہے زیارتِ اشورہ خب یعنی کوئی ایسی چیز ہے بڑے بڑے علماء اور رفاہ نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جب کسی کو عالمِ برزخ میں موجود ہوئے دیکھا تو تاقید کی ہے کہ اس مقام پر میں زیارتِ اشورہ کی وجہ سے پہنچا ہوں یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جسے میں اس طرح محسوس نہیں کر سکتا آغا جعفر شیخ زعفر جس پہلے بھی میں نے ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے شخص کہتا ہے میں ان کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ بڑی ایک محموم سی حالت میں ہے کیفیت میں ہے مجلس میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت شدید مریض ہو گیا روزِ اشورہ کا دن تھا شدید اتنا کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا اور روزِ اشورہ کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھیر میں بیٹھے یا بستر بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح سے مجلس میں شرکت ہو جو کر سکتا ہے کہا میں وہیں حضرت علی ازغر سے متصل ہوا اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جو چھت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ایک نور ہے اور نور کی شدت اتنی ہے کہ مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئی جیسی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا کوئی بی بی ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے روشنی اتنی ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں ہے کہا یقیناً وہ علی ازغر ہے اور مجھے دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں کہا کچھ دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا کہا میں آج جتنے بھی بڑے مقام پر پہنچا ہوں وہ علی ازغر کی وجہ سے ہے یہ ایک نگاہ ہے نا کربلا پہ یہ ایک نگاہ ہے یہ ایک زاویہ ہے کربلا کا میں اور آپ نے اس زاویہ سے کربلا لی کبھی میں اور آپ نے اپنے اندر کے وجود کے تحول کے لیے تبدیلی کے لیے انقلاق کے لیے اپنے اندر کے کربلا سے کنیکٹ ہوا کربلا سے اپنے آپ کو جھوڑا کیا کربلا میں اتنی طاقت نہیں ہے کربلا میں بہت بڑی طاقت ہے یہاں تک پہنچنا ضروری ہے جب تک ہم ان اصحاب کی امام حسین کے مارے فتح نہیں لیں گے کہ یہ کون تھے ان کی کیا خصوصیات تھی کیا چیزیں تھی کہ ان کو زمانہ روک نہیں پایا نہیں روک پایا اور یہ اتنے روشن ہو گئے دشمن نے کیا کیا دشمن نے کیا کہ ان کو کربلا میں ختم کر دیں دبا دیں سب کچھ کر دیں گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیوں کو توڑ دیا تیر سینوں میں جگڑ گئے جا کر خیمیں جل گئے مگر یہ دشمن کر رہا تھا مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تیر نہیں سینوں میں جگڑیں گے یہ سینے ہیں جنہوں نے تیروں کو توڑا ہے یہ خیمیں نہیں جلائے ہیں یہ جلے ہوئے خیمیں ہیں جو بشریت کو روشنی دیں گے یہ ہے یہ گھوڑوں کی ٹاپیں نہیں سینوں کو ہلا سگی یہ وہ سینے تھے جنہوں نے گھوڑوں کو پامال کر دیا تاریخ میں یہ کربلا وہ اس زاویے سے کربلا لیں جب اس زاویے سے لیں گے تو یقیناً آپ خود آپ کا وجود تبدیل ہو جائے گا پھر آپ کی نگا زمانے میں کوئی اور ہوگی یہ نہیں ہوگی اور یہ ماتم جلوس ازاداری کوئی خاصہ ہیں ہمارا واج آپ کے سامنے سرکولر نکلا ہے جلوس پرمیٹ کا جلوس ہم کو آج پہلے دن سے روڑی کر رہے ہیں جلوس پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں اور یہ ازاداری ہے جلوس کا مقصد کیا ہے سادھے الفاظ میں یعنی جلوس احتجاج ہے یعنی آپ اس مظلومیت کا احتجاج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور تاکہ پوری دنیا اس کو دیکھے اور یہی ہوتا تھا جلوس جس مختلف جگہوں میں ہوتا تھا وہاں ہر فرقہ ہر مذہب جلوس کو دیکھتا تھا سنتا تھا سبیل میں پانی پی رہا یہ پی رہا ہے ابھی کیا کیا ہے ابھی کیا کر رہے ہیں ہمارے ادارے کے جن کو سیکیورٹی کرنی تھی انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ کنٹینر لگا دی ہیں وہ اتنے لگا دی ہیں اب کل کو کسی بھی مشکل ہو کسی کو بھی مشکل ہو اور یہ ہم یہاں سے بتانا چاہتے ہیں اپنے اہل سنت برادران ہر کسی کو کہ اگر ان کنٹینروں کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ ہمیں مت کچھ کہیے گا آپ حکومت کو کہیے گا کیوں کیونکہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ کنٹینر لگائیں یہ خود ان کو اتنا اہل ہونا چاہیے تھا کہ کنٹینروں کے بجائے خود کھڑے ہوتے اور اگر آپ دہشت گرد کو دور نہیں کر سکتے تو پھر گر گیا رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ دہشت گردی ہے کہ آنکہ کو پھٹ جائے گا ویسے تو آپ کو ہماری یہ کئی بات پتا ہوتی ہے دوسروں کے آپ کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی ہے کون کہا رہتا ہے یاد یاد یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بنکر بن گاڑی میں ہم جلوس نکالیں گے تو ہمارا مقصد جلوس کا فوت ہو رہا ہے ہم تو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں ہم بشریت کی بقا والے لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں آپ بھی سبیل میں آئیں آپ بھی جلوس میں آئیں آپ بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں بند کر دو دھکیل دو ان کو ایک کنارے پر اور آگے سے کیا بولا اگر کچھ حادثہ ہو جائے گا تو ذمہ دار کون ہے جو جلوس کرا رہا ہے میرے گھر میں مجلس ہو دہستگر میرے گھر میں آکے پھٹ جائے میں اپنے گھر کے لاشے اٹھاؤں یا پولیس مجھے لے کے چلی جائے یہ کیسا قانون ہے پوری دنیا میں جلوس ہوتا ہے لندن میں ایک روڈ بند کر دیتے ہیں جب جلوس چلتا ہے دوسرا روڈ کھلا رکھتے ہیں کیوں کھلا رکھتے ہیں تاکہ یہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ دیکھیں یہ مسلمان جلوس میں کیا کر رہے ہیں پوری دنیا یہ کرتی ہے انسان دہشتگردی کو دیواروں سے نہیں رکھ سکتا جانے محترم یہ وہ نظریات ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا اسی لئے تو ہم مجلس میں دعوت دیتے ہیں سب آئیے سب سنیے ہم کس طرف بلانا سا رہے ہیں امام حسین نے کس طرف بلائیا ہے امام حسین اس معاشرے کی بقا کے لیے پہنچے جو مردہ ہو چکا تھا ولی خدا ہے جب تاغود اپنی طاقت کے ساتھ اپنی ولایت کے ساتھ قوم کو نابود کرتا ہے تو پھر اس تاغود کے مقابلے میں کون آئے گا ولی آئے گا دیکھیں دو طریقے ہیں اس ولایت کو پہنچانے کے ایک وہ کہ جب تاغود اپنی پوری طاقت لگا لے تو پھر اس ولایت کو جو رحمان کی طرف سے ہے اسے درگیر ہونا پڑے گا یہ یاد رکھئے گا اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے گا یعنی درگیری ہوگی یعنی مقابلہ ہوگا جو کربلا میں ہوا دوسرا مرالہ اس معاشرے کی ہدایت کا ہے جو اتنی مردہ ہو گئی تھی کہ وہ اس تاغود کو قبول کر رہی ہے یہ دو کام ہیں یہ دو کام ہیں جسے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا کربلا پہ میں اپنے جملے کو کنیک کرتا ہوں دوبارہ کہ جو اتنے دن سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امام نے کربلا جاتے وقت جس چیز کو بیان کیا وہ یہی کہا کہ ہم جا رہے ہیں وہ تو واضح ہے امام نے کہتا ہم نے جانا ہے امام کہہ رہا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں تمہاری جان ہے تم اپنے خون کا بزل کر سکتے ہو اپنے خون کی سخافت کر سکتے ہو تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو کیوں امام کہہ رہے ہیں اللہ سے ملاقات کیوں کل کو دنیا نہ یہ کہے کہ امام نے حکومت کی محبت میں لوگوں کو لے کے نہیں اللہ سے ملاقات چاہتے ہو دنیا ترک کر سکتے ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام کا دف دنیا کا ہے ہی نہیں امام کو دنیا نہیں چاہیے امام کو غنیمت نہیں چاہیے امام کو حکومت نہیں چاہیے ہم کو نہیں چاہیے زمین جو عرشوں پر بادشاہت کرتا ہو زمین کے ٹکڑوں سے دیں گے بھی کیا جو عرشوں پر بادشاہت کرتا ہو اللہ صلی اللہ محمد جو عالم پر حکومت کر رہا ہے جب سر نیزے پر ہے تو نہ جانے کتنے ہزار عالم ہیں جو چھکے ہوئے عالم ہے لیکن بات یہ نہیں تھی کہ امام امام چھاتے کتنے لوگ نہیں آئے جن آئے فرشتے آئے سب آئے امام نے کہا نہیں قوم مردہ ہے فرشتے لاکہ موجزہ دکھا سکتے سب کو نہیں قوم کو بیدار کرنا ہے اور صرف ایک سیک ہجری کے مسلمان کو نہیں تا قیامت تک کہ نہ صرف مسلمانوں کو پوری دنیا کے لوگ کو پتا چل جائے کہ کہیں بھر بھی ظلم ہو حسینیت کے پرشن کو بلند کر دو یہ حضان محترم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑا کام تھا جسے امام حسین نے انجام دیا یہ دشتے کربلا کا واقع نہیں ہے کہ کربلا کوفہ کے پاس اور یہ بات ہو گئی اور ختم ہو گیا نہیں اور نہ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جو مقابلے میں تھا وہ بھی بس ایسی آگیا آیا تو خیروہ ایسی تھا دنیا میں لیکن ذہن پیچھے سے شیطان کا پورا پروپر چل رہا تھا کہ کیسے لے کر آنا ہے یعنی پوری شیطانی طاقت اس شخص کے ذریعے سے پھیلی ہوئی تھی اپنا جنود اپنا لشکر لے کر اس نے اور یہ دو لشکر ہیں جو ہمیشہ ٹکرائے ہیں تاریخ میں ایک رحمان کا لشکر ہے اور ایک شیطان کا لشکر ہے یہ ہر جگہ ٹکرائے آیا ہے جب بھی کسی نبی نے آئے نبی نے آنے کے کوشش کی نبی نے ہدایت دی وہاں پر اس کا کارندہ کھڑا ہو گیا ہر شخص جا آپ شروع سے دیکھ لیں عابیل قابیل سے لے کر ہر دار کیا تھا حضرت ابراہیون وہ توڑ دیئے سب کھڑا کھڑا بڑے سے پوچھ لو اگر یہ خدا ہے تو بتائے گا نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے جو سے آج دنیا کی طاقتیں اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہے کہ ہم جو دل چاہے کریں ہم جس ملک میں جائیں نفوس کریں یعنی تعادل نہیں ہے نا ایک ایک دولت ایک حکومت ہر دور میں اپنے آپ کو اتنا سپر پاور سمجھتی ہے کہ کچھ بھی کر رہوں میں نمرود نے کیا کیا وہ آگ میں جھونک دو اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ جھونکنے کے لئے بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں ہیکہ دارہ آ رہا ہے خلید اللہ ہے ہیکہ دارہ آگ قرآن ان واقعات کو عجیب طریقے سے بیان کرتا ہے آگ جس کی حکومت ہے جلانا آگ کی حکومت ہے جلانا آگ جلائے گی خدا اسے تھنڈا کر کر سلامتی میں تبدیل کر رہا ہے تھنڈا بھی کیا قرآن کے مگر سلامتی کے ساتھ یعنی اس کی حکومت آگ کی حکومت کو ولی خدا کے پہنچنے سے پہلے تبدیل کر لیا نہیں سمجھتے ولی ہے اللہ اللہ قبلی ہے وہ کہ آپ کے ساتھ مشہور ہے حضرت جبرائیل آئے کہ میں آپ کی مدد کروں کہا نہیں کہا خدا خود حالانکہ حضرت جبرائیل بھی اللہ ہی کے بندے تھے کہیں اور سے تو نہیں آئے تھے مگر نہیں کچھ مراتب ہیں ایسے کہ جہاں واسطوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کچھ مراتب ہیں نا ایسے میرے آپ کے مراتب ہیں ہمیں وسیلے چاہیئے ہم اس کے بغیر بات نہیں کر سکتے مگر کچھ مراتب ایسے ہیں جہاں خود وہ کہتے ہیں ہمارے اور خالق کے درمیان میں بس صرف فرق اتنا ہے وہ خالق ہے ہم مغلوق ہیں کو یہ ہے نا اب حکومت تبدیل ہو گئی اس آتش کی جس کا کام بھی چلانا ہے اب سنیے گا جو آتش ابراہیم کے لیے بوجھ سکتی ہے خدا نے وہ دنیا کی آتش تھی خدا جہنم کی آتش کو امام حسین کی گریہ کے ہوئے آنسوں سے پہنچا رہا تھا نہیں پہنچا کہاں سے کہاں میں ہوتی آئے کیونکہ ہم مراتب درک نہیں کر سکتے کہ کیا ہے کون ہے وہ سے خدا ہاں واقعا اصلا میرا آپ کا کمال نہیں ہے ہم در بھاگ جہنم کی آتش یہ دنیا والی آتش نہیں ہے اور قطرہ آنسکہ جب حضرت عبرائیم حضرت آدم گریہ کیا حضرت جبرائیل آئے کہاں اللہ سے کہیں کیا ایک ایک کر کے پنجتن جیسے کہاں بھاقن حسین حضرت آدم کا وجود بھر گیا آنکھوں میں نمی آئی کہاں جبرائیل یہ ہے یہ کس کا نام ہے کہاں کیوں کہاں اس کا نام بولتے ہی میرے وجود میں کچھ اور ہے تو پھر حضرت جبرائیل نے شروع کیا کہ حسین کون ہے پہلی مجلس ہے روح زمین پر کہ دونوں رو رہے ہیں یعنی معاملہ کوئی اور ہے اسے کو تو ترک کرنا ہے محسوس کرنا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں اصل خدا سے ملاقات کرنی ہے چلو دنیا چھوڑنی ہے چلو مگر ہمارے ساتھ چلو ملکہ اگر یہ کر سکتے فَلْيَرْحَلْ تو پھر نکلو اور نکل آئے کربالا پہنچ چکے ہیں سب کربالا میں اب جس کا امام کے آخری ہے نا معنا یعنی ہمارے ساتھ یہ جو ساتھ ہے نا یہ بہت مہم ہے ازدہ نے اصل اسی ساتھ ہونے کا ہی معاملہ ہے ورنہ مانتے تو بتا نہیں کون کون کس کس کو ہے ساتھ ہونا مہم ہے جو جتنا دنیا میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہ اس عالم میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا ساتھ محمد عالم محمد سلوان اللہ اللہ سلیلہ اللہ 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 ہم یہ ساتھ ہونا سلام باہر ہاں اللہ ساتھ ہوں کمال ہے ساتھ ہوں کیسے ساتھ ہوں ابھی تو امام غیبت میں ہم کیسے ساتھ ہوں اس لیے تو مجلس اور عزت داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں خب یہاں پر بہرحال ایک گزارج بھی کی مجھے کہ میں جعفر تیار میں بھی عرض کر چکا ہوں اور یہاں پر بھی بہرحال کہ یقیناً آج کی شب پچھلی شب سے زیادہ رش ہوگا ہر جگہ مجلس ہے اس کے بعد بھی مجلسیں ہیں ہر جگہ مجلسیں ہیں جلوس ہے ماتم ہے سب کچھ ہے لیکن بہرحال ہمیں نظم کا مظاہرہ کرنا ہے ہم نظام کی جب بات کر رہے ہیں تو منظم تو ہونا پڑے گا اور یہ منظم ہم یہی سے ہوں گے کوئی جب ہمیں یہاں دیکھیں تو پتہ چلے ہم منظم ہیں کہ خاص طور پر جب ہم بہار نکل رہے ہیں رستہ ایک ہی ہے ہماری ماں بہنیں بھی بہار نکلنی ہیں ان کا اعترام کریں جلوس ہے تبرخات ہیں نیاز ہے سبیل ہے تھوڑا سا ایک سسٹم بنا لینا مطلب جو اب ہم بھار بھی جاتے ہیں یا مصرم اربین پہ بھی تو جاتے ہیں ہم لوگ اربین پہ نیاز نہیں لیتے کیا کتنے لوگ جاتے ہوں گے جو نہیں گئے انشاءاللہ آج کے شب کے ستکے میں سب جائیں گے وہاں کیسے نیاز مل رہی ہوتی ہے لوگ لائن میں گڑے ہو ہوتے ہیں کوئی لائن نہیں توڑتا کوئی لائن نہیں توڑتا کیوں نہیں توڑتے یہ پاکستان نہیں ہے مولانا وہ تو یہ پاکستان ہے توڑتو جاں لائن حتی بھار ملکوں میں میر موڑوں میں بھی لائن نہیں لگئے ہر چیز میں لائن نہیں آگئے یہاں ہم سے لائن ہی نہیں بنتی ہے کوئی تو جو لائن نہ بنا سکے وہ لائن آف ایکشن کیا بنائیں گے اس لئے تو لوگ ہمارے ہمیں توڑ رہے ہیں اللہ صلی اللہ محمد علی محمد اس لئے تو لوگ ہمیں توڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے ابھی تک بھائی ہمارے ہی پاس سسٹم ہے کسی کے پاس نہیں ہے سسٹم اور یہ ہم دیر ہو گئی ہے ہم سے سسٹم کو لانے میں اصل میں وہ تو تیار ہے انتظار کر رہا ہے کہ یہ سسٹم میٹک ہو جائیں سسٹم ڈیزائن ہے صرف سسٹم میٹک ہوتے ہی سسٹم اتر جائے گا وہ سادی سی زبان میں کہ اگر کسی بھی فریم میں سلوٹ ہوگی تو چیز اس سلوٹ میں انسٹ ہوگی اور انسٹالڈ ہوگی لیکن اگر کسی موبائل میں یا کسی چیز میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس ڈیٹا کو برداشت کرنے کی تو ڈیٹا کہا جائے گا تو ہم تھوڑا اپنے آپ کو ڈیزائن کریں سبیل میں اعترام کریں اپنی مہوں بینوں کا اعترام کریں بہرحال وہ بھی مجلس میں آئی ہیں آپ بھی آئی ہیں تھوڑا سا خیال رکھیں چند دن کی تو بات ہے اور انشاءاللہ ویسی طرح بہترین آزداری کرتے رہیں گا ازدان مہترم سلوات بہت محمد علیہ وآلہ علم نکلتا ہے تعبوت پر آمد ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھیں بہرحال وہ زیارت ہے اس کا بھی اعترام ضروری ہے اور سب کو مل سکتا ہے سب زیارت کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے ہم بہتر کریں گے تو دیکھیں ہم گھر میں بہتر ہوں گے ہم پھر اپنے کام میں بہتر ہوں گے ہم اپنے بزار میں بہتر ہوں گے اپنے سکولوں میں بہتر ہوں یہ بہتری میں ہی شروع کروں گا اگر آپ bولیں کہ نہیں وہ ایسا کرتا ہے چھوڑ دیں وہ کیسا کرتا ہے آپ نے کیا کیا آپ پیچھے ہو جائیں آپ بات میں ملیں یہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا جس مقصد پر امام آئے ہیں امام حسین صرف کسی ایک یا دو شخص کو صحیح کرنے نہیں آئے تھے امام پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہی کیا کیوں کہا گیا تاریخ میں امام نے ہمیں عمر کیا کہ مجلس برپا کرو آپس میں جمع ہو ہمارا ذکر کرو کربلا کا ذکر کرو کیوں تاکہ آہستہ 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 تم اپنے وجود کو تبدیل کر سکو اور جب تبدیل ہو جاؤ گے تو خود بخود وہ آئے گا جس نے سب کو تبدیل کرنا ہے یہ مجلس ہے اللہ صلی اللہ مجلس برپا کرو یہ مجلس ہیں ہی اس لیے جہاں ان کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ذہنوں کو اس قابل کریں اس ولایت الہی کو ایک سبت کرنے کے لیے وہ نور ہے وہ ظلمتوں کو ختم کرے گا وہ دنیا کے اندھیروں کو ختم کرے گا کل جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک سسٹم یہ ہے کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کوئی بھی دین ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں بس اپنے گھر میں دیندار ہوں باہر میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں جس سے بعض لوگ کرتے بھی ہیں ایسا کہ بھائی کچھ بھی ہو کچھ بھی کر لو ہمیں اس سے کیا ہے مطلب کاروبار جیسا بھی ہو پیسہ حلال ہو کے حرام ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہر سال حاجی ہونا ہے ہم نے یہ ایک سوچ ہے دوسری سوچ کیا ہے جو میں نے کل اس کو بہت ایکسپلین کیا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تھوڑا سا دین بھی ہو اور یہ تھوڑا موڈرن زمانہ بھی ہو یہ ساری چیزیں مکس ہوں مل کر ہم آگے چلیں ایک یہ سوچ ہے جو بہت حاکم ہے ہمارے اوپر کہ بہرحال کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات آگئی ہے تو مثلا کوئی خوشی ہے گھر میں تو حدیث کسا بھی ہو منقبت بھی ہو لیکن بے پردگی بھی ہو دنیا دیکھ رہی ہے مطلب آپ خود سمجھ نہیں کوشش کر رہے نا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے یعنی یہاں حضرت زینب کی چادر پر رونا بھی ہے اور وہاں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دنیا دیکھیں وہ ویڈیو کیمرے والے بھی دیکھیں تصویریں کیشنے والے بھی دیکھیں یعنی کتنا تضاد ہے نا یعنی اس آویے سے اس کو دیکھیں کتنے اپوزٹ ہیں دو چیزیں کیوں ہیں کیوں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے کیسا دین ہے یہی ہے اب جو بیسٹ فارم ہے دین کی وہ کیا ہے کہ دین زندگی کے ہر حصے میں بھرپور طریقے سے ہو چاہے کام ہو چاہے کاروبار ہو چاہے پڑھائی ہو چاہے بازار ہو چاہے گھر ہو چاہے خوشی ہو کچھ بھی ہو دین جتنا ہو سکتا ہے دین ہونا چاہیے دین ہونا چاہیے بھرپور طریقہ دین کا یہی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے اچھا کیوں کرنا ہے اب ہو سکتا ہے ابھی سب سمجھ میں نہ آیا میں کیوں کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ وہ جو آئے گا وہ پورا دین وہی لے کر آئے گا جو رسول کا دین تھا اب آپ امام زمانہ سے یہ نہیں کہیں گے مولا یہ تو میرے دادا کرتے تھے اب آپ کہیے گا امام کو یا میں کچھ کہوں امام کو کہ مولا نہیں نہیں مولا وہ ایک ہی بیٹی ہے کہیں گے امام ہیں یا تو آپ سوچیں امام نے آنا نہیں ہے یا بولیں آپ امام ہے ہی نہیں تو پھر بات ہی رہاں ہم تبدیل کر لیتے ہیں بولنے امام ہے آشورہ اپنے پتن نے زبور کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے جب آشورہ پر وقت کے ماننے والے آشورائی ہو جائیں گے زمان ہو جائے گا برائے کشمتی امام زمانہ علیہ السلام ملند صلوات اللہ صلی اللہ 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 ضروری ہے کہ ہم ذہن سازی کریں جس مجلس میں ذہن سازی نہیں ہو رہی ہے جو مجلس سوسائیٹی کو کنسٹرکٹ نہیں کر رہی ہے خود ہمیں سوچنا ہے مجلس ہی سوسائیٹی کو بنانے کے لیے ممبر ہی ذہنوں کو بنانے کے لیے اسحاب آئے مولا متخیان کی خدمت میں مولا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہا گیا جنت جنم کتنی ہے کچھ دکھا دیں امام نے کہا اگر دکھا دیا تو کافر ہو جاؤ گی کہا مولا کیسے ہم آپ کو جانتے ہیں اکبر ہیں یہ ہے وہ ہے اچھا چلو رات کو نماز نقرب اشاہ کی پڑھنا تو میرے ساتھ چلنا روایت بیان کرتی ہے کہ ستر لوگ تھے نماز ہوئی کوفہ کے بعد امام پیچھے کوفہ سے باہر نکلے چند قدم آگے چلے اچانک سے کیا دیکھا ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ آتش ہیں ایک جگہ پہ درخت اور نہریں ہیں ان میں سے سوائے دو کے اکثر نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو سہر ہے ختم ہو گیا ہے امام نے کہا میں نے کیا کہا تھا میری کرامات کو برداش نہیں کر سکتے نہیں برداش کر سکتے جو دو باقی رہ گئے تھے ان کو آگے سے مزید کوفہ پہنچے مزید کوفہ خاک سے ہو پتر سے بنی گئے امام نے اشارہ کیا یاکوتوں کے اس کے ستون ہو گئے جو دو میں سے ایک تھا وہ مونکر ہو گیا پھر چلا گیا اب ایک ہی رہ گیا امام نے کہا دیکھو اگر تم نے اس میں سے کچھ نکالا اور نہ بھی نکالا دونوں حالتوں میں کافر ہو جاؤ گی تو اس نے تھوڑا تا پتھر توڑ لیا صبح تک رہا انتظار کرتا رہا دیکھا وہ روشن چمک رہا ہے صبح ہوئی تو امام کو بتا دیا مولا میں نے یہ نکال دیا امام نے کہا کہ اس کو واپس رکھ دو اگر نہیں رکھا تم ان کے ہو جاؤ گی اس نے واپس رکھ دیا پھر امام نے اس کو اس کے حالت میں بدل دیا سہر نہیں ہے سہر نہیں ہے یہ جب جنگِ تبوک میں حضرت جعفر میں نبی طالب شہید ہوئے تو رسول تک خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں ان کی زوجہ کو بلائے کہا کہ ان کے بیٹے پر عبداللہ پر ہاتھ پہ رہا ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ جعفر شہید ہو گئے کہاں شہید ہو گئے کہا مگر جعفر کا آپ کو بتا ہے دونوں بازو کٹے اللہ نے ان کو بھی وہ آج کیونکہ بہرحال ذکر اس باوفا کے بازو کا ہے تو حضرت جعفر سے ہی آگے بڑھنا پڑے گا حضرت جعفر کو بھی عطا ہوئے ہوئے ہیں کہا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو دو پر عطا کر پھر رسول خدا نے حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کے فضیلت بیان کی کیا فضیلت بیان کی کہ جب حضرت نور سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت پر گواہ کون ہے تو حضرت نور روزہ قیامت میں میرے پاس جلتے ہوئے آئیں گے کہیں گے یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں میری رسالت پر اور یہ جعفر اور حمزہ بھی میری رسالت پر گواہ ہیں یعنی یہ مقام ادا کیا اب ہمیں کہ مولا متقیان کو مولا متقیان تو پوری ولایت ہی اللہ نے ان کو دے دی ہے تو ان کو مقام جنت اور جہنم کو تقسیم جب وہ علی کر رہا ہے تو دنیا میں بچ کے کہاں جاؤ گے آخرت میں تو ویسی آپشن کوئی نہیں یہ جانے گا یہ مقامات ہے اس مقام سے نظر مقام میں نہیں وہ مقامات ہی اتنے اوپر ہے کیوں آدھا ہوا وفا اور اطاعت اطاعت نشابوری اپنی کتاب میں ایک مری مرشد اور اس کے دو مریدوں کا واقعہ نکل کرتے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرید کے پاس کہ آپ اپنے ان دو مریدوں میں سے ایک احمد کے ہے اور ایک احمد نہیں ہے ان دونوں میں سے فلانے کو کیوں اتنا محبت کرتے ہیں دونوں مرید ہیں آپ کے کہا اچھا پہلے کو بلائیا اس کو کہا کہ یہ جو بھار اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ تو اس نے بلا کہ شیخ آپ کو پتا ہے اونٹ کتنا بھاری ہوتا ہے اس کو اٹھا کہ میں اب پشتے بام جاؤں گا کیسے جاؤں گا تو شیخ نے کہا نہیں بات تو تم صحیح کہہ رہے وہ اٹھا دوسرے کو بلائیا کہا کہ یہ جو اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے کا ٹھیک ہے باہر چلا گیا بہت دیر ہو گئی جو لوگ بیٹھے تھے اور بیٹھے تھے دیکھیں کیا دیکھیں کیا دیکھتے ہیں وہ مرید پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اونٹ اٹھ جائے اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں عطاعت محس کر رہا ہے اپنے مرشد کی اپنا دماغ نہیں چلا رہا مرشد نے کہا ہے تو کچھ ہوگا کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ کہیں پر حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا بس میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہیں مشورہ دیا بہت تعمل گیا یقیناً آپ کو اس کا بڑا عجر ملے گا میں ہم اس عجر کو اس دنیا کے حساب میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے عجر بہت بڑا ہے اگر آج ہم اب الفضل اللباس سے متصل ہو گئے باب الحوائج ہے حاجتوں کا دروازہ ہے آیت اللہ قاضی طبع طبعی کہتے ہیں کہ جو کربلا زیادت میں جائے کربلا میں امام حسین رحمت واسے ہیں رحمت ہے لیکن اس رحمت کا دروازہ اب یہاں جانا پڑے گا کیا ہے ابباس اور آپ کے سامنے مولا متقیان نے ابباس کی دنیا میں آنے سے پہلے ابباس کی تمنا کی ہے کہ ایسا گھرانہ ملے کہ ایسا فرزند پیدا ہو جو شجاہ ہو جو بہتر ہو یعنی تمنا ہے علی ہے ابباس کیا ہے ابباس میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ ہمارے چچا پر خدا رحمت کرے کہ ہمارے چچا نے کربلا میں دشمن کا مقابلہ اور اپنے بھائی اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قرآن کر دیا یہ مقام آسان نہیں ہے ایک مقام ایسا یہ مقام ہے کہ اللہ ان کو بہشت میں ان کے دو بازوں کے بجائے ان کو پر عطا کرے جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں چھٹے امام حضرت ابباس کے لیے زہرت نامہ چھٹے امام سے خود انسان کامل ہے چھٹا امام اور کیا کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا صالح ابا صالح یہ آسان مقام نہیں ہے میں درک نہیں کرتا ہے ابباس کو آئیے دیکھیں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہے نا ملائکہ کے جو پر ہیں یہ ملائکہ کے پر پرندوں والے نہیں ہیں یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں تو ملائکہ نہیں مختلف ملائکہ ہیں کسی کے دو ہیں کسی کے دس ہیں کسی کے ہزاروں پر ہیں ملائکہ یہ پر کیا ہیں یہ کس طرح کے ہیں خب یہ ہمیں نہیں بتا اوسی سے آتے ہیں زمین میں اوسی سے جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں لوگوں کی عبازت کرتے ہیں ملائکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دو ہر بک ہمارے ساتھ ہیں ہمارے امور کو لکھ رہے ہیں اللہ نے پروں کے ذریعے سے ان کو یہ آمود رف دی ہے ہمارے ذہن پر نہیں ہے پھر یہ پرواز سے کیا مراد ہے کہ یہ جو پرواز کرتے ہیں کہا حضرت عباس چھٹے امام کہتے ہیں نا کہ وہ جو مقام حضرت عباس کا شہدہ شہدہ دیکھیں گے غبتے کھائیں گے یعنی حسرت کریں گے کہ کیا مقام ہے عباس کا کیا مقام ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس ان پروں کے ذریعے سے پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں پورے عالم میں یعنی عالم امکان عباس کے پروں سے گزرتا ہوا جاتا ہے اختیار دیکھا میں عباس نہیں شخص لیکن لیکن جب پہنچا دیکھا بچہ بڑے آرام سے زمین پر تھا اور وہ جو معذور بچہ تھا وہ ہاتھ ذریعے سے بڑے اب آپ اس ذہن کو رکھیں کہ اس عالم میں کہاں ہیں زمین اور آسمان کے متصل ہونے میں عباس ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ سمجھ نہیں بات ہے ہم کہ کیوں عباس ایسا ہے کہ سب آئمہ بھی حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہیں کیا مقام ہے یہ آپ یہاں علم سے دعا مانگتے ہیں آپ یہاں علم سے کہیں پہ بھی علم لگا ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں کہ خدا حضرت عباس کے صدقے میں یا حضرت عباس آپ اریک مانگتے ہیں وہ بہت ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہی بارگاہ سے دیتے ہیں کیسے آپ کی دعا یہاں پوری ہو جاتی ہے دوری دنیا میں کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ پورے عالم عباس کے پروں سے گزر رہا ہے اب جہاں بھی کوئی عباس کو بھوارے گا عباس پہنچ جائے مگر میرا سلام ہو ان بندے ہوئے ہاتھوں پر ان گلے میں رسیوں پر جن رہ رہ کر عباس یاد آتا رہا عجر اللہ آد 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 گریے کی شب ہے عباس کے گریے کی شب ہے جو سب کو عزیز ہے جسے اہل حرم عزیز سمجھتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے مولا متخیان بازوں کو چوم رہے ہیں کہاں یہ بازوں ہیں کربلا میں شہید ہوں گے عباس برد ہوئے عباس بزر بڑے ہوئے حضرت علی نے کیا کہا عباس کربلا میں مارکہ ہوگا تم ہوئی اس لئے ہاں پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر دیکھو یاد رکھنا جب تک حسین پیاسا ہو پانی نہیں پینا مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حضرت عباس پانی پیتے بابا کی وسیعت تھی یقینا کیوں وسیعت کی بابا نے کیونکہ بابا بھی چاہتے تھے کہ میں بھی اس وقت کربلا میں شریک ہو جاؤں اس مقام پر ہاں عزد دارہ نے محترم سن کر بس چند لمحے پھر آپ علم اٹھائیں گے اور آج پوری دنیا میں حضرت عباس کے علم بلند ہوگے اور یہی تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اے یزیدیت کے نظام اس وقت یزید نے حضرت عباس کے دو بازو جدا کیے تھے آج پوری دنیا میں شیعوں کا جوان عباس کے بازو کو اٹھائے ہوئے ہے تو جتنے کلم کرے گا ہمارے بازو اتنے بڑھتے چلے جائیں یہ ہے عباس ایک علم گرانا چاہتا تھا آج گھر گھر پہ علم لگا ہو یہ ہے عباس کا موجزہ عباس کا موجزہ شب عاشور گزر گئی شب عاشور بس ایک جملہ اور روز عاشور جب شب عاشور ہر کوئی الگ خیموں میں جانے لگا نہ کوئی اپنی ماں کے پاس کوئی اپنے اس کے پاس ہر کوئی الگ جانے لگانا تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے چچا باس کی خیمے میں لے یہ جو علم پہ مشکیزہ ہے نا یہ ایسے نہیں ہے یہ کوئی محبت ہے یہ ایسی محبت ہے جو دکھا رہی ہے کہ دیکھو بڑی تمنا تھی بھتی جی نے کچھ چچا سے منگوایا تھا آج تک دونوں ساتھ ہیں حضاد محترم روز آشور آئی حضرت عباس آپ اجازت مانگ رہے ہیں مولا نہیں اجازت نہیں مل رہی آخر میں آخر میں جملے علماء کے آخر میں دو لوگ بچ گئے ایک حسین ابن علی ایک اباس ابن اب جب حضرت عباس نے کہا مولا مجھے جانے دیں اب عباس کون ہے جس کے وجود سے دشمن ڈرتا ہے لیکن عباس کو جنگ کی جا جا نہیں کہا عباس تم ہماری لشکر کے سردار ہیں عباس نے پیچھے مڑھ کر دیکھا کہا مولا وہ لشکر کہا جس کا میں سردار ہوں نہیں اجازت نہیں مل رہی اباس کو جنگ کی ایسے میں کیا ہوا ایک بچی آئی چچا بچے بہت پیاس بھائی علی عزقر کو بڑی پیاس لگی ہے اب حضرت عباس کو ایک امید نظر آئی یاد رکھئے گا اس امید کو ایک امید نظر آئی حضرت عباس کو چہرے کا رنگ تبدیل ہوا کہا بابا سے اجازت لے تو میں پانی لے آؤں آؤں آزاد بھائی کے پانی کا تقاضہ کیا ہو گا مگر وہاں میرے مولا نے یہ ضرور کہا ہو گا کہ تجھے اپنے بھائی کے پیاس کی ضرورت ہے یہ میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا آزاد دارال محترم بیان ہوتا ہے حضرت عباس اس خیمے میں گئے جہاں مسکیزہ پڑا تھا اب مسکیزہ خوش ہے زمین پہ پانی نہیں ہے شاید بچے اتنے پیاسے تھے اپنے سینوں کو اس زمین پہ لگائے رکھے تھے عباس کا کلیجہ پھٹا عباس نے مسکیزہ اٹھایا عباس چلے ہیں چار ہزار سے نظانی کتنے تیر انداز پانی پہ پہلے لگائے ہیں کہ پانی نہ عباس ہے عباس دشمن کو چیلتا ہوا گیا کوئی روک نہ پایا عباس کو عباس پانی تک پہنچ گیا بس سنتے رہیے گا ہاں عزادہ رہنے مہترم پھر ساری رات ہے ماتن کیجئے گا گریہ کیجئے ام الونید کے اس لال ہے جنہیں ہمیں ایام میں تھے کرنا ہے حضرت عباس پانی پہ پہنچ پانی کو خامد میں اٹھائے آگ مگر بابا کی وزیعت بھی یاد آگ اور پانی کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس پانی پیئے اور اس کا عرباب پیاسا ہو پانی کو پانی پہ مار دیا اپنے سواری کو کہا قریب کیا وہ بھی عباس کی سواری ہے اتنا غیرت مند اس نے بھی پانی نہیں دیا مہازہ دار مشکیزہ بھرا تھوڑی دیر لگی کیونکہ خوش تھا نا مشکیزہ اب عباس نے مشکیزہ لیا اب عباس چلے تشمن نے دیکھا کہ اگر یہ پانی پہنچتا ہے یہ جنگ جیت جائے گی حملے کیے دائیں بازو شہید ہوا میں نے بڑے آرام سے پڑھ لیا آپ نے سنو بایا بازو شہید ہوا علم کو مو میں دبایا مشکیزہ کو وجود سے چھبایا بڑھتا جا رہا ہے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں عباس کے خیمے کتنی دور رہے گئے ہیں دشمن دیکھ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہے ہیں زخمی ہے مگر عباس کو کوئی چیز روک نہیں پا رہی ہے یہ کیا چیز ہے ہرم اللہ نے دیکھا کہ یہ وہ مشکیزہ ہے جو عباس کو خیموں تک لے کے جا رہا ہے اس نے مشکیزے کو نشانہ ملایا تیر مشکیزے پہ لگا پانی بھینا شروع ہو گیا اب ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ عباس کو امید ہوئی تھی عباس کی امید اب ٹوٹ گئی ہے اب کس حالت میں خیموں میں جائے گا اب کیا سکینہ کو کہے گا اب اسی عالم میں خیموں کو دیکھ رہے ہیں اکھ تیر آنکھ میں پیوست ہوا اب کوئی چیز اگر آنکھ میں آ جائے تو انسان ہاتھوں سے ہٹاتا ہے میں پوربہ ہم چاہوں مولا ہاتھ ہی نہیں ارے دو زانوں میں تیر کو بھسایا ابھی نکلنا تھا ابھی نکلنا تھا کہ گھر سر پہ لگا عباس اپنی سواری سے نیچے آ رہے ہے اب مجھے نہیں بتا کہ کس طرح جو شخص ہاتھ نہ ہو اپنے بدن کو بچائے گا اب گرے بھائی کو سلام کیا ان میرے مولا نے جب یہ منظر دیکھا اپنے ہاتھوں کو کمر پر رکھا ان کسار ظہری ارے میری کمر توٹ گئی اب عباس کی طرف بڑھے جب پہلے مولا بڑھتے تھے بس سنے عجر آپ کو مل گیا بس میں آپ کو پہنچانا چاہتا خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے بس اس مقامات سے گزرتے وے جائیے گا ہاں جب پہلے ہم حسین جاتے تھے نا لاش کو اٹھانے کسی بدن کو اٹھانے تو خیموں کو دیکھتے نہیں تھے کیوں نہیں دیکھتے تھے کیونکہ عباس تھا اب ایک نگاہ خیموں میں ایک عباس کے وزن کی طرف نجانے کس طرح یہ پہنچے ہیں بس میں مہتولانی سفر کو تیہ کر رہا ہوں سر کو اٹھایا زانو پر رکھا اللہ و اکبر کسی بھائی کو یہ مقام نہ دکھائے مولا خون گسار کیا آپ پس میں گفتگو ہوئی مخارمہ ہوا ہے بہت گفتگو ہوئی بس بہت وجوہات ہیں بہت وجوہات ہیں کہ یہ بدن خیمے میں کیوں نہیں گیا یہ بدن اور یہ حضرت عباس نے بھی بعض علماء بیان کرتے کہ کہ میرے بدن کو لے کے مت جائیے گا کیا وجوہات ہیں ایک یہ کہ باوفا ہے عباس وعدہ کیا تھا پانی کا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا لیکن نہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں بس یہ سنیے گا اور حضرت عباس کی تعبوت کی شبی اور عالم برامت ہوگا کیا وجہ ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس جانتے تھے میرا مولا صبح سے لاش اٹھا رہا ہے بدن اٹھا رہا ہے ارے میں کس طرح اپنے مولا کو کہوں کہ میرا بدن میں لے کے جائے ہاں عباس ارے آپ چلے گئے مگر اب کوفہ اور شام ہے اور یہی زینب ہے کہ جسے آپ پر بڑا ناز تھا